بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بنی اسرائل کے کچھ انبیاء تھے جنہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ادائت کرتے اور ہم نے ان کی جانب وحی کی فعل خیرات اچھے کاموں کی وعقام صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرنے کی وعیتا زکاة زکاة کی ادائیگی کی وقانو لنا عابدین اور وہ ہمارے عابدین تھے یعنی عبادت گزارت ہے اللہ نے انبیاء کو عابدین کا ہے اور اللہ نے ملائکہ کو ساجدین کہا ہے میں کچھ کہنے لگوں سورہ سعاد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ رُوحِ جب میں اسے بنا لوں آدم علیہ السلام کو اور میں اپنی روح پھونک دوں آدم میں فَقَعُوا لَهُ سَاجدین تو سب کے سب ساجدین بن جاؤ سجدے میں گر جاؤ تو ملائکہ ہے ساجدین اور انبیاء ہے عابدین وہ کیسا امام ہوگا جب انبیاء کی بزم میں آئے میں عظمت امام عبدین علیہ السلام پر بات کر رہا ہوں ایک ملکہ صلوات بھی دیں مولا امام عبدین علیہ السلام صلوات ان امام کی عظمت کیا ہوگی کہ جب وہ انبیاء کی بزم میں آئے یعنی عابدین کی محفل میں آئے تو زین العابدین بن جائے اور جب ملائکہ کی سب میں آئے تو سید الساجدین بن جائے یعنی امام کے دو الکھاب سب سے مشہور ہیں زین العابدین و سید الساجدین اس کا اصل میں مطلب یہ ہے زین العابدین یعنی انبیاء کی زینت عابدین کی زینت یعنی انبیاء کی زینت اور سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار یعنی ملائکہ کا سردار انبیاء ہیں عابدین ملائکہ ہیں ساجدین میرے مولا زین العابدین سجد الساجدین اس میں قیامت میں جب اللہ سبحانہ وتعالی کی ندائیگی کے این زین العابدین روایت ہے یہ زین العابدین کا ہے تو دیکھیں وہاں ایک لاکھ چوبیز آر انبیاء بھی موجود ہیں اور وہاں بارا امام بھی موجود ہیں لیکن زین العابدین کا لقب قیامت میں بھی مقصوص ہے میں نے چوتھے مولا امام سجد الساجدین علی ابن الحسین سے مخصوصے لقب امام تشریف لائیں گے وہاں پر زین العابدین کے لقب میں عابدین کی دین ہے اب اس میں خود ایک بڑے معنی کا ایک سمندر ہے پورا کہ زین العابدین امام کو کیوں کہا گیا بلکہ کیونکہ ہر امام ہی عابد ہیں اور سید الساجدین کیوں کہا گیا امام کو اس میں تھوڑا سا مسائب کبھی ایک پہلو نکلتا ہے ہو ساتھا ہے میں اسے آخر میں ارز کر دوں کہ خاص سید الساجدین امام کو کیوں کہا گیا تو عزیزوں زین العابد اور سید الساجدین یہ مطلب آپ کے لئے واضح ہوا تھوڑا سا اب امام کا ایک اور لقب ہے جو کم معروف ہے شاید بچوں نے اتنا نہ سنا ہو تو میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ اگر انہیں نہ سمجھ میں آ سکے اردو لینگویج کی وجہ سے تو آبے نے خود جا کے سمجھا ماشاءاللہ بچے سن بھی رہیں اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے مولا کا ایک لقب ہے آدم آل محمد یہ بڑا یونیک سا لقب ہے یہ مقصوص ہے امام زین العابدین سے آدم آل محمد سے لکھا جاتا ہے کہ کربلا میں مردوں میں سوائے امام زین العابدین کے کوئی بچے ہی نہیں تھا تو جتنی آل محمد ہے آج جتنے سادات ہیں آج وہ در حقیقت فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کائش میں نہیں بات پہتا ہے کہ میں کچھ کہنے لگا ہوں چاہے وہ نقوی سید ہو رزوی سید ہو زہری سید تو ہیں جتنے بھی سادات ہیں وہ در حقیقت پہنچتے امام زین العابدین تک تو امام زین العابدین آل محمد میں سوائے مولا زین العابدین کے کوئی بچے ہی نہیں تھا کربلا میں لہذا آل محمد میں امام زین العابدین علیہ السلام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو بشریعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئے ہیں یہ بات سائج میں آ رہی ہے اس لئے آدم آل محمد ہے امام زین العابدین کا لقب امام کا لقب ہے آدم آل محمد اور اس کے خود اپنے پھر مزید اس میں تفصیلات ہیں میں دو جملے پڑھتا ہوں اب خدمت میں کہ سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے اور سجاد عزل سے ہی ولایت کا ولی ہے سجاد عزل سے ہی ولایت کا ولی ہے اور سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے دیکھیں آشور کے بعد کی گفتگو ہے تو میں چاہ رہا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو جائے کہ سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے اب آپ گوھر کیجئے گا بیٹے ہیں امام حسین کے نام علی اور مولا علی زین العابدین ان کے بیٹے ان کا نام ہے محمد تیرا رجب عمر المومنین کی ولادت ہوئی تو محمد کی گود میں علی آئے تھے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اب امام کے بیٹے ہیں محمد باقر یہاں علی کی گود میں اگر یہ ذہن میں آپ کے رہے گا تو پھر آپ کو یہ لطف آئے گا کہ سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے امام حسین کا جو بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین امینی وانام حسین شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے پھر اپنے زمانے کی محمد کا پسر ہے یہ ہے امام زہل وعبدین علیہ السلام تو عزیزوں اب امام علیہ السلام کی جانب سے ہم تر جو کانٹنٹس پہنچے ہیں وہ بہت ہی عالی مزامین کے ایک تو یہ خطبہ ہے جس میں انشاءاللہ تھوڑا سا بات کرنے کی کچھ کریں گے لیکن آپ اور ہم متوجہ رہیں ایک تو صحیف سجادیہ آپ نے نام تو سب نے سن رکھا ہے شاید نہ پڑھی ہو لیکن نام تو سب نے سن رکھا ہے تو میں نے آپ سے شاید گودشتہ موقع پہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو میں نے ارس کیا تھا کہ آپ کم سے کم کامی کیجئے کہ اس کا ایک دفعہ انڈیکس پڑھ لیجئے میں نے آپ سے کہا تھا ایک اور کہا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ انڈیکس پڑھ لیں اگر آپ نے نہیں پڑھتا تو آپ کو پڑھنا چاہیے آیاں میں سجادی ہیں اس وقت تو انڈیکس یعنی 54 دعائیں ہیں امام جناب عزیل علیہ السلام کی اس کے بعد میں کمپلیشنز بھی لکھے گئے اس فقید نے صحیف سجادیہ پر بھی پورا اچھرا پڑھا ہو جائے میں صرف صحیف سجادیہ پر گفتگ ہوئے تو صحیف سجادیہ کے کمپلیشنز بھی ہیں پھر تو اس میں کچھ دعائیں جو فرسٹ کمپائلیشن میں نہیں آسکی ہیں جو مشہور صحیف سجادیہ ہے تو اور امام کی دعائیں ملی تو پھر اور شامل کی گئیں پھر اور مزید ملی تو اور شامل کی گئیں لیکن جو اصل مشہور صحیف سجادی ہے اس میں 54 دعائیں اور اس میں سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جب آپ انڈیکس پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی حاجتیں بہت ساری ایسی پریشانی ہیں جو آپ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں کہ مرد صاحب کوئی دعا بتائیں کوئی حل بتائیں وہ اللیڈی امام عبدین علیہ السلام نے اپنے علم لدنی سے آپ کو بیان کی ہوئی ہے پہلے سے تو ہمارے پاس تو ایک خزانہ ہے ہم خزانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آنکھ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بہت ہم کتنی مومنین آتے ہیں کہتے ہیں مرد صاحب کوئی اولاد کے لئے دعا بتائیں اولاد نیک ہو ہمارے کوئی حاجت ہے اولاد کے لئے اولاد کے لئے جا کے دعا دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں ہیں والدین کے لئے دعا صحیفہ سجادیہ میں ہیں تو میں آپ سے especially دو دعاوں کے لئے تو خاص کہوں گا ایک دعا نمبر 20 دعا مکارم الاخلاق ایتکس پر دعا ہے اب آپ یہ کسی کو ایک طرح سے اپنے کسی نون مسلم فرنڈ کو بھی بتلا سکتے ہیں اس کے انگلیس ٹرانسلیشن آرام سے ویلیبل ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو تو اس میں امورلز پر گفتگو ہے اچھا لیکن چونکہ امام سکھ لارہے وہ دعا تو اب دعا مکارم الاخلاق یہ دعا کمائل سے بھی تقریبا تھوڑی چھوٹی دعا ہے یعنی آپ پڑھیں گے تو تقریبا اس میں 20 منٹس لگیں گے آپ کو تو 20 منٹس کی ایک دعا اس میں امام علیہ السلام نے جو مکارم الاخلاق کے بارے میں دعا کیے 20 مرتبہ محمد اور عالم محمد پر درود بھیجائے اللہ اللہ صلی اللہ محمد امام علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم سکھلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اخلاق بھی اسی کا بہتر ہوگا جو الہی اخلاق ہے وہ اسی کو حاصل ہوگا کہ جو جوڑا ہوا ہوگا محمد و عالم محمد علیہ السلام کے درس یہاں سے جوڑا ہے تو اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد و عالم یہاں سے شروع ہوتی ہے دعا شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے اور پھر امام کوئی حاجت مانگتے ہیں کوئی اخلاقِ صفت پھر ضرور بیجتے ہیں یعنی امام ایک جوڑی اپنے آپ پہ ہی پر ضرور بیج رہے ہیں امام خود بھی تو علی محمد سے ہیں لیکن امام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے اور یہ اگر کوئی کسی کو تاجب ہوگی یہ کیسے ہو ستا ہے کوئی اپنے آپ پہ ضرور بیجے تو دیکھیں امامت کے معاملے میں تکلفات نہیں ہوتے فارمیلٹیز نہیں ہیں مسئلہ نہ اگر کوئی امام سے آگر کہے کہ مولا میں آپ کو با فضیلت سمجھتا ہوں آپ کو امام سمجھتا ہوں میں تو امام سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گا ارے نہیں نہیں کیسی بات کر دی آپ نے ہم کہاں اس خابل تھے بھئی آپ نے سمجھا آپ کی ذرہ نوازی ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ فارمیلٹیز جو دنیا کی ہوتی ہے مولا آپ سب سے بڑے عالم ہیں ارے نہیں نہیں آرے کہاں بات کر دی ہم تو کہاں اس لائق تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ایسا نہیں کہیں گے امام اگر امام ایسا کہنے لگیں گے تو پھر ہدایت کیسے پہنچے گی کلیریڈی کے ساتھ بات سمجھ مہاری میں کچھ کہہ رہا ہوں وزاد کے ساتھ ہدایت کیسے پہنچے گی پھر تو کنفیوجن رہے گا ہمیشہ تو امام علیہ السلام تو کتنی مرتبہ خود اپنے فضل کا حصار فرمائیں گے کہ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی اس لئے کہ امام جانتے ہیں کہ انسانوں کے ہدایت کا راستہ گزرتے ہی اس درسے تو وہ کوئی ایمبیوکیٹی نہیں چھوڑ سکتے تو ٹوئنڈی ٹائمز امام نے خود درود بھیجا ہے دعا مکرول اخلاق میں اور اس میں بڑے اخلاق کے عالی ترین مزامین ہیں پروردگار میرے ایمان کو اکمل ایمان کامل ترین ایمان بنا خالی ایمان کا ایک درجہ نہ ہو کامل ایمان تک پہنچو وَجْعَ الْيَقِينِ اَفْضَلَ الْيَقِينِ یقین کو افضل یقین بنا دے یقین ایمان ہوتا ہے لوگوں کے پاس کئی مرتبہ یقین نہیں ہوتا میں ایک زیمپل دوں آپ کو امام نے خود فرمایا ہے کہ یقین وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں کم ترین تقسیم کی ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا یقین اس سے بھی کم ہے یقین کے ایک زیمپل دے تو ایک کرتر دکھانے والا جگلر تھا وہ ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ جا رہا تھا روپ لگیوی تھی اس کے اوپر وہ چل رہا ہے اس نے اپنے بیٹے کو بٹھائے اور بچے کو بٹھا کے وہ چلا ایک جگہ دوسرے جگہ پہنچ گیا تو سب نے اس کے لیے جو نہ کلیمپنگ کی اس کو اپریشیٹ کیا تو اس نے پوچھا کہ اچھا تم میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ میں یہاں سے دوبارہ ماں جا سکتا ہوں کہ جب ہم سب کو یقین ہیں آپ نے ابھی اپنی capability دکھائی آپ کر سکتے ہیں ایسا ہمیں یقین ہے تم میں سے کون تیارے جو میرے کندے پہ بیٹھے گا کسی چیز کا جاننا اور ہے اس پر trust کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا ہو رہے ہیں اللہ کے لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے تسلیم کتنوں میں ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہوں اللہ کے پاس یہ یقین کتنوں کے پاس ہے یہ کم ہے محمد علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم میں سے کتنوں نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا ہے ان کے کہ بس مولا پھر جیسے آپ چاہیں میں ہر کیفیت میں آپ کے ساتھ ہوں یہ مشکل کام ہے امام نے کہا کہ میرے یقین کفضل یقین تو دعا مکارم الاخلاق میرا خلاصہ یہ ہے دعا نمبر ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی تری دعا نمبر ٹوئنٹی تری دعا آفیت یہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بڑی ایک اہم دعا دعا آفیت اس کو پڑھیں اس کو دیکھیں لیکن دعا آفیت میں آفیت ایک ایسا لفظ عربی کا کہ جس کا اردو کوئی نعمل بدل نہیں ہے you cannot do a translation of آفیت ایک لفظ میں اس کے لئے آپ کو ایک لفظ پورا کہنا پڑھے گا جملہ پورا مطلب آفیت کا مطلب ہے کہ ایمان جسم ذہن روح سب کی سلامتی اس کو ایک لفظ میں کہتے ہیں آفیت دعا آفیت امام نے اشارت فرمائی ہے مختصر دعا وہ تو اور بہت ہی مختصر ہے اس کو اپنے روٹین میں رکھیں آپ دیکھیں کتنی زیادہ ذہنی جسمانی بیماریوں سے آپ دور رہیں گے سکون میں رہیں گے تو دعا آفیت کو دیکھیں تو بہتر یہ آئیم علیہ السلام کی جانب سے جو کانٹنٹس پہتے ہیں ان میں امام ذہنی علیہ السلام نے دعا سیفے سے جا دی ہے پھر ایک کانٹنٹ جو ہم تک بڑا اہم ہے وہ ہے زیارت امین اللہ وہ ابھی ظاہرین ماشاء اللہ نظر آرے کر بلا کے تو ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی تاقید ہے زیارت امین اللہ تعلیم کر دے امام ذہنی علیہ السلام اور پھر اس میں یہاں پر ہے کہ آپ امیر المومن کے وجہ جن امام کی زیارت پڑھنے ان کا نام لے یہاں پر تو یہ زیارت امین اللہ اور پھر ہے دعا بومدہ ثمالی یہ بھی امام نے ہمیں سکھ لائی اللہ الہی لا تو عد ابنی بے حقوبت دیکھ یہاں سے شروع ہوتی ہے دو اور پھر ایک جو ہم جس پہ گھتو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے خطبہ امام جنبی دین یہ ہمیں تک پہنچا ہے میں اس کا پہلا جبلاش پڑھوں گا اور پھر باقی انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے یہ خاص حالات میں خطبہ دیا گیا آپ جانتے ہیں اور روایت ہے کہ امام نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام معمولاً کسی سے کلام نہیں کیا امام نے بات ہی نہیں کی کسی سے ایک تو یہ ہے بہرحال مسائب کی کیفیت تو شدت ہے آپ ایک خاص جب کیفیت سے گزرتے ہیں تو آپ کا جی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ کسی سے بات کریں تو گویا امام جنبی دین اسلام اس کیفیت سے گزر رہے ہیں بہرحال دیکھیں ایک انسانی جذبہ بھی تو ہے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ سیپر نیچرل ہو رہا ہے ورنہ تو ہم کیا کہیں گے کہ تین دن کی بھوک و پیاس امام علیہ السلام کو بھوک اور پیاس کا احساس اور شدت اس کے محسوس ہو رہی جب بھی تو مسائب ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے ورنہ تو مسائب ہی نہیں امام حسین کے اگر پیاس ہی نہیں لگ رہی ہونے تھے تو گنسانی کیفیت سے بھی گزر رہے ہیں وہ جب بھی ہمارے لئے حجت بھی ہیں وہ تو امام زیادہ عابدین علیہ السلام نے بات نہیں کی کسی سے اور پہنچے امام پر تو اب ایک ایسی کیفیت میں ایک شخص جس کے ہاتھ بندے ہوئے گردن میں توقھے اور باپ کا سر سامنے دیکھیں جب ایک انسان گفتو کر رہا ہونا تو اس کے لئے بہت ساری چیزوں کو عوامل کو دیکھا جاتا ہے سامنے ظاہر ہے کہ آپ تشریف فرما عشق اور جذبے کے ساتھ آئے میں اور میں بھی اسی کیفیت میں آئے ہوں کہ آپ تک کوئی بات سناوں تو میرے لئے گفتو کرنا بڑا آسان ہے لیکن اگر یہاں مثلا کہیں اسی جگہ میں گفتو کرو جا دشمنوں کا مجمع ہے اور وہاں پر سیٹیاں بجانے والے ہیں وہاں پر ہوتنگ کرنے والے ہیں وہاں پر پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے اس کے درمیان میں سے کہا جائے گفتو کرو تو آدھی حمد تو وہی ختم ہو جائے گی میں کیا کہوں گا آپ بات کو محسوس کر رہے ہیں وہ جو اس وقت کی انوارمنٹ ہے اس میں امام علیہ السلام کے خطبہ ہے وہ اور اس سے پہلے یزید اپنے خاندان کی شان و شوقت کا ایک جھوٹا احسار کر چکا ہے کیونکہ اس کا ایک درباری خطیب گئے اور اس نے ممبر بجا کر جس کو امام نے ممبر نہیں کہا میں اتا آپ کے سمجھانے کے امام نے لکڑیوں کا ڈھیر کہا لکڑیوں کے ڈھیر بجا کر اس نے ایک تخریر کی ہے جس میں بنی امیہ کے کارناموں کو اس نے بیان کی ہے اب وہ گفتو کر رہا ہے امام نے اسے روکا اور کہا کہ وائے ہو تجھ پر تو نے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخلوق کی خوشنودی کو لے لیا ہے یعنی کتنا عظیم و شان جملہ ایک جملہ وہی تھی ساری زندگی پر تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا ہے اب دیکھیں یہ سارے کام ہم جو دو سے حباب نہیں دوسرے کے ساتھ کبھی کوئی غلط کام گناہ کا کام شوہر زوجہ کے لیے زوجہ شوہر کے لیے بھی کبھی کیوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مثلا میں اپنی ماں و بیروں سے کہہ رہا ہوں ہو سیتا ہے کہ انسان اس میں اتنا زیادہ حرام مال کی طرف جانے کی حوث نہ ہو لیکن جب آپ نے کوئی بیجا ڈیمانڈ کی بیجا ڈیمانڈ کی خودنمائی شو آف تو وہ مجبور ہو کر چلا جاتا ہے کسی غلط کام کی طرف تو امام نے کہا کہ ہر وہ شخص کے جو خالق کو ناراض کرے اور مخلوق کو رازی کرے ہائے 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 یہ ریڈ الیٹ ہے بہت اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی جاؤں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر اور پھر میں بیان کروں کہ میں کون ہوں ہائے ہائے میں جاؤں لکڑی کے ڈھیر پر اور اس کے بعد امام تشریف لے گئے اب ہے فسعید الممبر اب امام زیر عابدین جب پہنچے تو امام زیر عابدین مہا پہنچے اور امام نے فرمایا کہ ایوہ الناس اے انسانوں اللہ نے مسلمان نہیں کہا مہا مولا نے اے انسانوں امام زیر عابدین کا خطبہ میں نے شروع کر دیا اللہ نے ہمیں چھے فضائل و خصوصیات وہ عطا کی ہیں جو دنیا کے کسی خاندان میں نہیں ہیں و فضلہ بسبعین اور اللہ نے ہمیں ساتھ وہ ہستیاں عطا کی ہیں جو ان میں سے کسی ایک کی بھی مثال دنیا کے کسی خاندان میں نہیں ہے وہ ساتھ ہمارے خاندان میں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے حلم دیا ہے سماحت سماحت کو آپ سادہ ترجمے میں سخاوت کہلیں کل ہو سکتا تو اس کی وضاعت کروں گا کہ سخاوت سے بھی تھوڑی سی آلہ چیز ہے یہ سماحت یعنی سخاوت فساحت شجاعت یہ پانچ باتیں بیان فرمائیں اور چھڑی چیز کہ چھے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں خصوصیات پانچ کا تعلق امام سے ہے لیکن چھڑی کا تعلق یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے لیکن ہے ہمارے چاہنے والوں کی دلوں میں وَالْمُحَبَّ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ ہم اہلِ بیت کی محبت مومنوں کی دلوں میں اللہ نے رکھی ہے ہمارے لئے یعنی امام کہنا چاہتے لئے یہ تھی تو ہمیں زندان میں ڈال سکتا ہے لیکن تو ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے تو ہمیں قید کر سکتا ہے لیکن ہمارے علم کو قید نہیں کر سکتا ہے عُوْتِنَ سِتَّنَ الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ علم کے ساتھ حلم بھی دیا میں سور بھی دیا حلم کے ساتھ حلم کتنا ضروری ہو سکا تو کل سناؤں گا الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالْسَمَاحَ وَالْفَسَاحَ اس کیفیت میں ممک کر رہے ہیں فَسَاحَتْ ہمارے پاس ہے شجاعت ہمارے پاس ہے مولا آپ کے دو ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندے ہوئے ہیں آپ شجاعت کہہ رہے ہیں ہاں امام سمجھانا چاہیں گے کہ یہ مسلحتِ عمرِ ربی ہے یہ کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیروں میں بیڑھی ہیں اور نہ سجاد حسیرِ جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستونِ کعبہ ہیں زنجیر کیسے پیناتے ہیں امام نے کہا اللہ نے ہمیں ساتھ ہستیاں عطا کی ہیں یہ ترجمہ سن لیجئے پہ جاتا ہوں مسائب اللہ نے ہمیں ساتھ ہستیاں جو کسی خاندان میں نہیں ہے مِنَّ النَّبِيَ الْمُخْتَار نبی مُخْتَار ہم میں سے ہیں وَمِنَّ الصِّدِّق صدیق علی بن عبی طالب ہم میں سے ہیں وَمِنَّ الصِّدِّق وَمِنَّ صِبْتَحَاسِ الْمَّا اس امت کے دو نواز سے حسن اور حسین ہم میں سے ہیں وَمِنَّ الطِّيَّار جعفرِ طِيَّار ہم میں سے ہیں وَمِنَّ الصَّدُ اللَّهُ وَأَصَدُ الرَّسُولِ اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرتِ حمزہ ہم میں سے ہیں وَمِنَّ مَحْدِيُ وَحَازِ الْمَّا اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں یہ ساتھ ہستیاں کے دو نواز امام نے نبی مُخْرم صدیق علی بن عبی طالب حضرتِ حمزہ جعفرِ طیار امام حسن امام حسین امام مہدی پھر کہا مَنْ عَرَفْنِي فَقَدْ عَرَفْنِي جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے آئے آئے کیا جلالِ حیدری ہے وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِ جو نہیں جانتا فَأَمْبَعْتُهُ بِحَسَبِ وَنَسَبِي تو میں اپنا حسب بھی بتاتا ہوں میں اپنا نصب بھی بتاتا ہوں کل یہاں سے بات شروع کروں گا میں ہاتھوں کو جھوڑ کروں مولا آپ فرما رہے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں اپنا حسب بھی اور اپنے نصب کو امام کہنا چاہتے تھے جس کے سامنے بات کر رہا ہے نا یزید کے سامنے کہ میں تو اپنا نصب بتا رہا ہوں یہاں کھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں تو اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں میں تو اپنا نصب بھی بتا رہا ہوں تجھ میں جورت ہے تیرا دربار ہے تو آ بتا کیا حسب ہے تیرا کیا نصب ہے بتا سکتا ہے اور یقین فرمائیے گا جورت نہ کر سکا اگر کچھ ہوتا کہنے کے لئے تو کہتا پلٹ کر امام زیادہ عابدین علیہ السلام سے کیا آپ کا اگر نصب یہ تو میرا بھی یہ کیا بتلاتا کہ میرا دادا وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے آیا تھا اور میرا باپ وہ ہے کہ جو وصی رسول کے ساتھ جنگ کرنے آیا تھا اور میری دادی یہ ہے کہ جس نے حمزہ کا کلیجہ جب ہے کیا بتاتا کیا بتاتا ہمارا شامیوں کے سامنے اللہ اکبر یہ امام علیہ السلام نے گویا اپنی حجت کو تمام کر دیا اس ایک خطبے کے ذریعے سے وہ شام کے جاند دہائیوں تک بنی عمیہ کی حکومت ہے سید سجاد کی ایک خطبے نے اس کو الٹ کر رکھ دیا تھا آپ کی اجازت سے بس اب یہ گفتگو تقریبا اپنے اختدام کو آج کے حد تک پہنچ رہی ہے پھر آج تھوڑی زی خستگی بھی ہے میں بہرحال ایک مجلس سے پڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچ جاتا یعنی بھائی ائر میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں ایک مجلس پڑھتے ہوئے آپ پہنچ جاتا اور یہاں پہنچ کر پھر ایک مجلس پڑھے ہوئے پھر آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو اللہ تعالی نے توفیق دی کہ میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم آپ کی خدمت میں ارس کر سکیں بہرحال امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر آج تھوڑے سی گفتگو ہوئی ایک حدیث ہے وہ بھی ہو سکا تو پیش کروں گا بہت ساری باتیں کہہ رہا ہوں میں پیش کروں گا پیش کروں گا جتنا ہو سکے گا وہ ہو جائے گا ایک حدیث ہے اس میں حضور نے فرمایا ہر امام سے محبت کرنے کا الگ الگ کیا ثواب ہے اس میں فرمایا اللہ اس کا نام عمال اس کے دائے ہاتھ میں دے دے بس اسے چاہیے مولا زین العابدین کی محبت کو اپنے دل میں رہ کر اللہ کے پاس پہنچیں امام زین العابدین اسلام کی محبت کا خاص عجر یہ ہے کہ اللہ نام عمال کو انشاءاللہ فوراں دائے ہاتھ میں دے دے گا آپ انہیں امام کی محبت میں آپ کو تشریف فرمائیں اس لئے عزیزوں ہر امام کی ایک عظمت ہے ان کو سمجھیں اور محسوس کریں جناب موشیر لقنبی صاحب ہیں مرزا سلامت علی دبیر کے شاگرد وہ لکھتے ہیں کہ تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ کسی قوم کے پاس کوئی ایک لیڈر ہو جائے کوئی ایک رہبر ہو جائے تو اسے بڑا فقر ہوتا ہے تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ اور چودہ پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا شرابن تہورہ کی بات ہو رہی ہے چودہ پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میخانوں کا پتہ بتلائے دیتا ہوں تجھے میخانوں کا پتہ اور بتھاؤ کازمین و خوراسان و سامرہ بتھاؤ کازمین و خوراسان و سامرہ خرشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے مجھے مجھے مجھے